جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو تو یاد ہوگا سارا پتا ہے سارا یہ بابا جی نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی عمر جو ہے سو سال ہے یہ سو کدھر جا رہے ہیں مٹھی مٹھی جا رہے ہیں تو یہ کندے پر کیا اٹھایا ہوئے مونگیں مونگیں داڈہ ٹھیک ہو ڈاڑا ٹھیک ہو ٹھیکا ٹھیکا ٹھیک ڈاڑا ٹھیک ہے کیا نام ہے کیا نام ہے نام کرماؤ کرماؤ ہو ماشاءاللہ آپ ابھی خود بکریوں کی سیوہ کر رہے تھے خود ہی کام شام کرتے ہیں گھر کا کہتو گھروں کم کرو بجو ابھی آپ کرو تھا ہوئے آج عمر کیا تو کتی ہیں عمر ہے لڑک بردست ہے سو سے اوپر ہے سو سے اوپر ہے اچھا جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو تو یاد ہوگا سارا پتا ہے سارا تو آپ کے کوئی رشتہ دار بھی انڈیا چلے گئے کہتا وہاں رشتہ دار کوئی انڈیا میں رہے تھا کوئی اچھا کہ بولا ہے لیکن وہ ختم ہے اچھا بابا جی چلیں گوڑ ہو گیا بچے کتنے ہیں بچے بچے چار چار بچے بیٹے کتنے چار بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یہ بابا جی نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کی عمر جو ہے سو سال ہے یہ سو سال کے بابا جی ہیں اور ابھی بھی یہ اس بکری کی سیوہ کر رہے تھے خدمت کر رہے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگا بات کر کے تو ماشاءاللہ یہ بزرگ ہیں نا سب سے بڑے تو سب سے بڑے علاقے کے یہ ہی ہیں یعنی کہ زیادہ عمر والے تو انہوں نے تو سب چیزیں ان کو یاد ہوں گی پاکستان کس طرح بنا یہ وہ تو اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہوں گے ہاں خبر ہے ہاں ہاں خاصل راڑ ہیں تو آجا شکریہ ملتا ہے بہت 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 چھوٹا تھا جب پاکستان منا تو چھوٹا تھا اس وقت چھوٹے تھے بابا لیکن ابھی ان کی کچھ یادہ سکم ہے اچھا اچھا یہ ڈیکھیں مجھے تو گانڈی جی کے بھائی لگ رہے ہیں یہ ان کی شکل بھی ماشاءاللہ گانڈی کی طرح ہے یہ دیکھ لیں انڈیا والے دوستو یہ گاندھی جی کے بھائی لگ رہے ہیں مجھے شاید بھائی ہوں بھی صحیح اب پتہ نہیں ہے ان کو یاد نہیں ہے صحیح طرح تو ان کی تصدیق کریں گے مجھے شکل سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ گاندھی جی کے بھائی ہیں تو بہت شکریہ سر چاچہ جی کیا آل ہے کدھر جا رہے ہیں مٹھی جا رہے ہیں تو یہ کندے پہ کیا اٹھایا ہوئے ہیں مونگ ہیں تو اس کو سیل کرنے یہ گھر میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو جمع کر کے سیل کرتے ہیں تو یہ کتنا وزن ہے اس کا 20 کلو وزن ہے تو ابھی یہاں سے بس رکشے پہ بیٹھیں گے رکشے سے آپ جائیں گے مٹھی شہر کے اندر اور وہاں سیل کریں گے تو کوئی دکان والے کو دیں گے یا منڈی میں دکان والے دکان والے کو تو یہ کتنا مونگ کتنے کا بھگ جائے گا 20 کلو اچھا کوئی ریٹ کا پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ کتنے کا بھگ جائے ہاں اندازہ کتنا سوچ کے جا رہے ہیں کہ کتنے کا بھگ جائے گا میرے بٹے ہزار دیں دا ہزار دا صرف بٹے ہزار بٹے مطلب دو دو یا ترے دو ترے ہزار دا بھگ جائے گا پتہ نہیں ہے کہ کتنے کا بھگ جائے گا مارکٹ کا ریٹ کا پتہ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے اگر ہم آپ سے لے لیں یہ تو کتنے کا دیں گے ہاں ہم لے لیں تو ہم لے لیں گا اگر اللہ چاہ ہم لے لیں گا